نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں quality learn point آج ہم دیکھنے والے ہیں 2017 آپ کے پاس الائٹ پیپر آپ کے پاس ہوئا ہے اگر آپ الائٹ کی تیاری کر رہے ہو تو ایسے میں پریویسے کوشن پیپر سے کیسے آپ جو ٹاپک وائز تیاری کر سکتے ہیں کیسے پیپر کو سولپ کر سکتے ہیں وہ پڑھانے کا طریقہ آپ کو میں یہاں پر سمجھانے والا ہوں میں آپ کے ساتھ 50 کوشن سولپ کروں گا اگر آپ کو میتھرد صحیح لگا فلال آپ کے لئے یہ part 1 رہے گا پیپر سولپ کا باقی کے سارے پیپر میں سولپ کروا دوں گا 2017 کے بعد جتنی بھی آپ کے پاس 2014 تک الائٹ کے اگزام ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ پیٹرن صحیح لگا کمنٹ سیکشن میں بتا دینا پہلے پریشن پر چلتے ہیں تاکہ آپ کا سمجھ ویارت نہ ہو پہلا پریشن آپ کے پاس 2017 کے آپ کے پاس پیپر میں دیکھنے کو کیمہ ملا الگ الگ سریز کے انصار الگ الگ ہی ہو سکتا ہیں تو اس بات کا وشش تیان رکھیں یہ 2017 کا سریز سی آپ کے رہنے والے ہیں ویچ او بھا فولنگ پیرس کریکٹ میچ یعنی کہ آپ کے پاس یہاں پر کیا کرنا تھا یہاں پر جو ہے انکم ملان کرنا تھا 1850 سے ان کے ریوالٹ سے کوشن بنائے 800 سو ستاؤن کی کرانتی آپ کے پاس ہوئی تھی اس میں کس جگہ پر کس نیتہ دوارہ کس لیٹر دوارہ اس کو لیڈ کیا گیا تھا یہاں سے آپ کے پاس یہ پریشن آپ کے اگزام میں دیکھنے کو ملا تو اس کو کریکٹ میچ کرنا تھا جیسے آپ اس میں دیکھئے تو لکھنوں کے اگر ہم بات کرے لکھنوں میں جو 1850 سے ان کا جو ریوالٹ ہے اس پہ نیتہ تو کس نے کیا تھا آپ نے سنا ہوگا بیگم حضرت محل لیکن آپ کے پاس بیگم حضرت محل کا اس میں نام نہیں ہے تو ایک نامیہ پر مولی آپ کے پاس عمدللہ شاہ یہ بھی لکھنوں میں نیتہ تو کرتا ہے آپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کا رائٹ انسر اس کے لگا باقی آپشن کے حساب جہاں پہ آپ اس کو صورت کر سکتے ہیں کیونکہ الائٹ کا پیپر ڈاریکٹ بہت کم دیکھنوں کو ملتا ہے اس میں 30 سے 40 کوشن ڈاریکٹ پکتے ہیں باقی انڈاریکٹ آپ کے کوشن رہتے ہیں اور یہ میں اپنے ایکسپیرینس پہ کہہ رہا ہوں میں منز دیکھ رہا ہوں الائٹ کا تو ایسا نہیں ہے آپ نے سندیہ وشغاز کر سکتے ہیں کیسے اس کی پرپیشن آپ کے کی جا سکتی ہیں دیلی کے بات کی جائے دیلی آپ کے پاس ڈلی کے گھر ہم بات کرے دیلی میں نیتی تو کس نے کیا تھا دیلی میں نیتی تو آپ کے коشن آنا چیزے اگر یہ کوشن آپ کے بنا ہے تو کوشن کی نیکس ٹائم آپ کے پاس اور کوشن بنتے ہیں آپشن سے آپ کے کوشن بنتے ہیں تو دیلی کی نیتی توubers haut کی جائے تو بہت دور شہر آپ کے پاس دیکھنے کو ملتے ہیں بقت کا دیکھنے کو ملے جنہوں نے دلی میں نیتیتوں کیا تھا اٹھار سو ستاؤن کی قرانتی کا اس کے علاوہ اگل اپشن اگر آپ دیکھیں آرہا یہ ویسے کوئی جگہ ہے نہیں تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے اٹھار سو ستاؤن کی قرانتی سے اس کا سمجھ مجھے کسی بھی بکس میں ویسے نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اس کو الیٹیٹ کر سکتے ہیں کانپور کے گھرم بات کریں کانپور نے نیتیتوں کیسے نے کیا تھا تو نانا صاحب دوارہ تو نانا صاحب آپ کے کانپور میں نیتیتوں کرنے والے ویکتی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس دو اور نام یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ایک کونغر سنگھ کا نام دیکھنے کو ملتا ہے کونغر سنگھ نے نیتیتوں کیا تھا بیہار میں یاد رکھنا بیہار میں کس کے دوارہ نیتیتوں کیا گیا تھا یہ کونغر سنگھ دوارہ آپ کے پاس کیا گیا تھا یاد رکھنا یہاں پر بیہار کی جگہ کئی بات جگدیش پور بھی ہوتا ہے تو جگدیش پور بھی ہوگا تو پھر بھی آپ کے پاس صحیح ہوگا تو جگدیش پور بھی آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے تو امپورٹنٹ ہے دونوں آپ نے یاد رکھنے اس کے علاوہ ایک اور نام یہاں پر ہے خان بہدر خان کے نام آپ کے ہاں دیکھ پا رہے ہو آپشن ڈی میں آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے آپشن ڈی کے بالکل سامنے تو کانپور میں ہم نے بات کر دی تھی نانا صاحب نے کونر سنگھ کی ہم نے بات کی بیہار میں آپ کے پاس بیہار میں امر سنگھ بھی ایک نام ہے آپ کو میں پتا دوں امر سنگھ بھی آپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے امر سنگھ آپ کے پاس سراجہ تھے کونر سنگھ بھی آپ کے پاس یہ جامیدار وغیرہ کوئی تھے تو ان دونوں کا نیتیتو بیہار سے سنبھنے دیتے کونر سنگھ کو کئی بات جگدیش پور سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو بیہار کے انترگر یہ دیکھنے کھولتا ہے ہم بات کر رہے تھے کان بادور کان کی انہوں نے نیتیتو کیا تھا بریلی میں بریلی مٹھا ستاؤن کی کرانتی کا نیتیتو کان بادور کان ہے اگر آپ سارے اپشن دیکھیں تو لگ بگ ہم نے سارے آپ کے دیکھ لیا ہے اس کے علاوہ اور دو تین آپ کے بچ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس جہانسی کی رہنی کی بات کی جاتی ہیں تو جہانسی کی رہنی نے آپ کے پاس جہانسی میں نیتیتو کیا تھا رہنی لکشویں بھائی منہ کرنے کا جن کا جو مول نام آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو مولوی عمداللہ شاہ ہے انہوں نے لکھنوں میں نیتیتو کیا تھا کئی بار لکھنوں اپشن نہیں ہوتا کئی بار فیجاباد بھی اپشن ہوتا ہے تو فیجاباد بھی ہوگا پھر بھی آپ کے پاس صحیح ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کس آپشن کے حساب سے کیا پوچھا گیا ہے کیسے پرشن آپ کے پوچھے جا رہے ہیں کیسا اس کا آپ کے بس رائٹ انسر ہو سکتا ہے الہاباد آپ سے پوچھا جاتا ہے فہجاباد کی جگہ الہاباد پوچھ لیا دا ہے کس نے نیتگ تو کیا تھا ایٹین فپٹی سے ان کے ریولٹ کا یہ لیاک کا تعلی دوارہ کیا گیا تھا ایمپورٹنٹ ہے ایٹین فپٹی سے ان سے اور بھی بہت سے پرشن بنتے ہیں جیسے یہ پہلی بات شروعات کہاں پر ہوئی تھی کس نے آپ کے پاس جو ہے اپچاری کروپ سے اس کی گوشنا کی گئی تھی کسی راجہ بنایا گیا تھا اس کا پرتیق چند کیا تھا اس میں جو آپ کے پاس کس ایک نیتگ تو کرتا دوارہ جو آپ کے پاس لیٹ کیا گیا تھا کس ایک پرٹیکولر جگہ اور کس انگریج ادھکار انہی جو ہے وہاں پر آپ کے پاس ویدھرو کو کچھلنے میں اپنا ماتے پون یوگدان دیا تھا اگلی پرشن پر چلیں گے تب آپ کے سمجھ آدھا لگ جائے گا ایٹین فپٹی سے ان کا الگ سے پورا ٹاپک بن جاتا ہے دورنگ دہ ٹین اور آف ویچ آپ تا فالنگ ویٹری ماب کی جگہ ویس رے دیڈ دہ البرٹ بل کانٹروورسی اوکیر یعنی کی کس ویس رے کی شاشنکال میں البرٹ بل ویواد ہوا تھا تو ہم جب بھی کلاسز میں دیکھتے ہیں جب بھی آپ کے پاس سٹوڈنٹس میں پاس آتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ویس رے آپ کے پاس ہو گیا گورنر جنرل ہو گیا بھارت میں آپ کے پاس پہلی بھارت کی بنگال کے گورنر کون تھے بنگال کے پہلے گورنر جنرل کون تھے بنگال کے انتیم گورنر جنرل کون تھے بھارت کے پہلے ویس رے آپ کے کون دیکھنے کو ملتے ہیں بھارت کے انتیم ویس رے بھارت کے پراثم گورنر جنرل بنگال کے پراثم گورنر بنگال کے انتیم گورنر یہ سارے پریشن بنتے ہیں اور میں نے ویڈیو آپ کے ڈالے ہے پلیلکس میں دیکھنا ہسٹری والے سیکشن میں وہاں سے یہ والی ویڈیو کر لینا کبھی آپ کی غلط نہیں ہوگا فلال اس کی بات کی جائے البرٹ ویلو بات کی تو کس کے سمیے دیکھنے کو ملتا ہے یہ رپن کے سمیے آپ کی پاس ہوا تھا یہاں پر رپن کی جب بات کی جاتی ہے رپن کو بھارت کا ادھارک کہا جاتا ہے فلورنس نائٹ ریگل کی اپادی سے اس کو سمانب کیا جاتا ہے ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو اسی کے سمیے آپ کے پاس بھارت میں جو پہلی جنگرنہ ہوئی تھی کب ہوئی تھی نیامیت طور پر پہلی جنگرنہ کی شروعات یہ 1881 کے سمیے آپ کے دیکھنے کو ملتی ہے اس سے پہلے بھی جنگرنہ ہو چکے تھی لیکن وہ نیامیت نہیں تھی وہ کیا تھی نیامیت تھی لیکن یہاں پر پرشن کیا پوچھا گیا نیامیت جنگرنہ کے شروعات کس کا سمیے دیکھنے کو ملتی ہے لارڈ رپن کے سمیے دیکھنے کو ملتی ہے حالانکہ لارڈ میو کا سمیے آپ کے پاس جنگرنہ کے شروعات 1872 میں آپ کے ہو چکے تھی تو وہ الگ فیکٹ آپ اس کو یاد کر کے جالے گیا اس کے علاوہ باقی اور اگر آپ کے شاشک دیکھئے باقی اور اپشن آپ پر دیکھئے تو ڈل ہو جی کے گرم بات کریں امپورٹن فیکٹ کیا دیکھتے ہیں ہڑپ کی نیتی اس نے اپنائی دوسرا آپ کیا دیکھتے ہیں 1854 میں آپ کے پاس وڈ ڈسپیچ لاغو کس کے دوارہ کیا گیا شکچہ سے سمبندیت پہلا یہ آپ کے پاس جو ہے وڈ ڈسپیچ آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے پہلا ادھکار پر پتر آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو وڈ ڈسپیچ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے 1854 میں یہ ڈل ہو جی کے سمیے ہوا تھا اسی کے سمیے پہلی ریڈ گاری آپ کے پاس بھارت میں چلی تھی آپ کے پاس ڈاک بھی بھاگ کیا آپ کے پاس تاپنا کی گئی تھی یہ ساری چیزیں کس سے سمبندیت ہیں ڈل ہو جی سے سمبندیت ہیں جو ڈوکرین آف لیپس آپ کے پاس پول سے لے کر آیا تھے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیٹن کی تھوڑی سی بات کر لیں گے لیٹن کے سمیے آپ کے پاس سب سے مہتے پون فیکٹ allied کے پوائنٹ آف یو سے HS کے پوائنٹ آف یو سے کیا رہتا ہے 1877 کے اگر ہم بات کرے تو ان کے سمیے دللی دربار کا آجن کیا گیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیٹن نے کچھ ایک گٹنایا رکھی لیٹن نے کچھ ایک چیزیں ایمپلیمنٹ کی بات میں ریپان دوارہ اس کو جو ہے کیا کیا گیا ویڈروک کیا گیا اسی کے سمیے آپ کے پاس regulator آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے یہ سارے چیزیں لیٹن کے سمیے آپ کے دیکھنے کو ملی تھی اگلے option پر چلیں گے ہم نے C تو already کر لیا ہے جس کا right answer آپ کے پاس ہے یہاں پر دفرین کی بات کرتے ہیں دفرین کے سمیے دو تین چیزیں ایمپورٹنٹ ہے جس میں سے ایک چیز آپ کے پاس کیا ایمپورٹنٹ ہے 1885 میں Indian National Congress جو کی Indian National Union کے روپ میں آپ کے پاس starting میں implement ہوتی ہے اس قصد آپ نہ کس کے سمیے ہوئی دفرین کے سمیے ہوئی اس کے علاوہ باقی کے فیکٹ آپ خود دیکھ لیں question number 3 پر چلتے ہیں 3rd آپ کے پاس کیا کہتا ہے which of the following nationalist leader wrote the book poverty and unbritish rule in India کس راشتوادی نیتا نے poverty and unbritish rule in India نامک پستک لے کی تھی تو یہ دادہ بھائندرو جی دادہ بھائندرو جی کی بات کی جائے grand old man کے رامس ان کو جانا جاتا ہے تو صحیح انصر آپ کے پاس option بھی ہوگا باقی کے option کیسے solve کریں گے جیسے سلندرنات بنر جی سے آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں ان کا ایک statement بڑا important ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ بنگالی ویباجن جب ہوا تھا 905 کی بات ہے کس کے سمیے کی بات ہے لوڈ کرجن کے سمیے کی بات ہے بنگال ویباجن کے سندر میں انہوں نے quotation دی ہے quotation کیا تھی بنگال ویباجن ہمارے اوپر بھم کی طرح گرہ ہے اور ہم نے سمجھا اس سے ہمارا گھر اپمان ہوا یہ کون کہتے ہیں یہ سلندرنات بنر جی آپ کے کہتے ہیں بالگنگدر تلک اگر ہم بات کریں بالگنگدر تلک کیا important ہے بالگنگدر تلک کی ایک quotation آپ کے پاس اس کی statement جو دیکھنے کو ملتی ہیں کیا دیکھنے کو ملتی ہیں سوراج میرا جنم صد ادھکار ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا یہ بالگنگدر تلک آپ کے پاس کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو آپ کے پاس پریشن جو میں solve کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر سلندرنات بنر جی ہے دادہ بھائی نرو جی ہے یہ سارے کیا ہے انڈیا نیشن مومنٹ سے سمبندی دویکھتی ہیں تو ان سے سمبندی جو fact ہے وہ آپ کے ساتھ میں discuss کر رہا ہوں آپ چاہے تو ان سے لیٹڈ اور کچھ effect آپ کے پاس یہاں پر implement اس میں کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں addition کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس depend کرے گا کہ آپ کس طرح سے یہ ایک چیز یاد رکھنا جیسے history والا section ہے یہ history والا section میں آپ کے ساتھ solve کر رہا ہوں تو یہاں پر باقی کے جتنے option ہے ان سے related history کے جو fact ہے انڈیا نیشن مومنٹس کے اندر یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی جو گھٹنا ہے جو گھٹیت ہوئی ہے جو کہ بھارت کے جو ہے point of view اسے important رہی ہے پیچھے اس سمیں کے حساب سے اگر دیکھیں history کے حساب سے ہم دیکھیں تو وہاں سے related آپ نے وہ چیزیں ساتھ ساتھ اس میں note down کر کے چلنی ہے اگلے ہم وقتی کی بات کریں گے اگلے وقتی آپ کے پاس یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں باغنگدہ دیلہ ہم نے کر دیا لالا لاشپترہ ہے ان سے آپ کیا important رکھیں گے ان سے رکھیں گے 1927 میں جب آپ کے پاس سائیمن کمیشن آپ کے پاس گھٹیت ہوا تھا 1928 میں یہ بمبائی پہنچتا ہے جیسی یہ بمبائی آیا ویسی یہاں پر ویدوت پردرشن آپ کے بھارت میں شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر جب بھی ویدوت پردرشن ہوا سائیمن کمیشن وہ آپ کے جاؤ کے نارے لے آیا ہے اور اس نارے باجی میں آپ کے پاس جو پردرشن چل رہا تھا لاہور میں ایک پردرشن کا نتیت تو کر رہے تھے لالا لاشپترہ ہے اور اس سمیل لاتھی چارج آپ کے ہو جاتا ہے اور جس کے انترگرد ایک کوٹیکشن آپ کے پاس سامنے دیکھنے کو ملی وہ کوٹیکشن کیا دیکھنے کو ملتی ہے کہ میرے شروع پر پڑی پرتیک لاتھی بریٹیس سمراجی کے پتن کا آخریکی سابیت ہوگی یہ سٹیٹمنٹ ہمیں کس کے سندر میں دیکھنے کو ملتی ہے لالا لاشپترہ ہے کے سندر میں یہاں پر یہ بھی آپ کے ایمپورٹنٹ ہے سرونٹ آف پیپل سوسائیٹی 1920 میں ان کے دوارہ گٹھید کی گئی تھی یہ چھوٹ چھوٹ ایفیکٹ ان کے دوارہ آپ کے پاس یاد دیکھنے ہمیں جو option ملے ہیں ہر option کو solve کر کے چلنا تب جا کر آپ کے پاس اگر آپ allies کی تیاری کر رہے ہیں تب جا کر آپ اس کو qualify کر سکتے ہیں کیونکہ area بہت زیادہ wide ہے جتنے بھی پریو سے question پر ہے last کے one month میں کیا کیجئے اس کو solve کیجئے with option جیسے آپ کو یہاں پہ کروا رہا ہوں یہ میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں پٹنے کا کیسے آپ wide range تک جا سکتے ہیں کیسے ہر topic ہر وقت کو آپ کیا جا سکتا ہے اگر question پر چلیں گے who was the founder of satyashodak samaj satyashodak samaj کے سنستہ پھر کون تھے یا کون تھا یہاں پر آپ کے پاس satyashodak samaj کی ستا پھر ستا پھر ستا انسر بن بات کرے اب دیکھیں یہاں پر satyashodak samaj کے ستا پھر ستا 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 پھر مہا دیو گوویر رنانڈ ہے ان کے دوارہ پراتھنا سماج کی ستا پھر ستا ستا پھر مہا دیو گوویر رنانڈ دوارہ پراتھنا سماج کی ستا پھر آتما رام پانڈ رنگ اب یہ نام آپ نے سنا آتما رام پانڈ رنگ اب آپ کے پاس اس کو یاد دکھنے مہا دیو گوویر دن دن آتما رام پانڈ رنگ دوارہ آپ کے پاس پھر سماج ستا پھر 1862 بمبئی میں کی گئی تھی یہ بڑا important ہے یہ بھی آپ کو یاد دکھنا ہے اگلا option آپ کے پاس راج رام رہے سم بندی تھی راج رام من رہ کی بات کی جائے تو یہاں پر برحم سماج 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 راج رام رائے رائے سماج رائے 1828 کی بات ہے اگر فیکٹ یاد رکھنا چاہو تو یاد رکھنا کہاں پر کی گئی تھی کیونکہ ہم نے یہ دیکھا پونے میں کی گئی تھی پھر ہم نے پر سماج دیکھا آپ کے پاس سماج بمبئی میں کی گئی تھی برحم سماج 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 انہوں نے آپ کے سماج کی تھی ری سماج 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 کی بات بمبئی بمبئی سماج سماج دیکھنے کو مل رہے next question آپ پر دیکھئے تو اگر question ہم لے لیں گے who was the leader of the moment other and and the point the نیت آپ کے پاس کون تھی تو یہاں پر سیدھے question ہے سیدھے اس کا answer جو نکل کر آتا سب کو پتا ہوگا لالا حردیال آپ نے ساتھ میں کیا یاد رکھنا ہے کہ لالا حردیال نے کی لیکن کہاں پر کی سین فرانسیس کو کہاں پر آتا ہے یہ USA کے کیا آپ کے پاس شری پد امرت ڈھانگی اگر یاد رکھ سکو تو رکھ لینا نہیں تو کوئی بات نہیں ویسے ان کے بارے میں مجھے دیوستو دیکھنے کو نہیں ملتا CPI کے کار دوسری اگر ہم بات کرے آپ کے پاس انقلام زندہ بات یہ نارا جو پریوک کیا تھا یہ بھی بھگت سنگھ دوار آپ کے کیا جا تھا اگر آپ مجھے ریپلائی دیکھنے کو ملے تو اگلی ویڈیو میں اور بہت سی اپ پاس ڈسکس کیا جائیں گے اگلی option آپ کے پاس ہیں ویپن چندر پول ویپن چندر پول کے بارے میں دیکھیں تو ویپن چندر پول کے ہم ایک نیتا کے روپ میں کس طرح سے جانتے ہیں یہ اگر سبھا ہوگی تھے یہ ادھار وادی نہیں تھے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس انڈی جو نیشنل مومن جتنے بھی ہوئے ہیں ہمارے جتنے بھی نیتا رہے ہیں دو بھاگو میں ڈیوائی ڈیوائی رہے ہیں ایک گرم دل سے سمبندی تھے اور گرم دل میں لال بال پال یعنی کہ آپ کے پاس لال بال اور پال اس کے لاؤ آپ کے پاس بال راش پتر آئے اس کے لاؤ آپ کے پاس کون رہ گیا بال گر دل تین وقت آپ کے پاس لال بال پال کے نام سین کو جانا جاتا ہے آپ کو یاد آگیا پہلے یاد نہیں تھا تھوڑا سا طریقہ سمجھئے پڑھنے کا یاد کرنے کا رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا اگرہ پیشن of the following moments first take to place یعنی کی آپ کے پاس پہلا سب سے پہلا کون سا ہوا اس کے لئے ہمیں سارے کے سارے میں دیکھ 30 میں ہم نے دیکھ نی کو ملا جو کی پرنام تھا آپ کے پاس ڈان ڈی مارچ کا آپ سب بھی کو یاد ہو دوسری اگر ہم بات کر سعود بائی کور مومنٹ یہ ہمیں کب دیکھنے کو ملا یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے 1905 میں ٹھیک تو یہ بات ہوگی جب بنگال بیوازن آپ کی ہو رہا تھا اس سمیں آپ کے پاس سعود بہشکار آندولن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا بنگ بانگ آندولن ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ اس سے سمبندی تھا سعود بائی کور مومنٹ کی سٹارٹن میں جب ہوا تھا اچھا آپ نے یہ بھی بتانا کہ اس سمیں آپ کے پاس کون تے کونگرز 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 بھی بن جاتے جاتے ہیں جاتے ہیں پہلا آپ کے پاس یہاں پر 1905 میں کون سا دیکھنے کو ملا سعود دیش اور بائی کور مومنٹ یعنی کیا آپ کے پاس سعود بائش کار آندولن 1905 میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بار آپ کے پاس ہوا تھا 1920 میں اسے ہوگا آندولن اس کے بار اگر ہم دیکھے اسی کڑی کے اندر تو یہاں پر 1930 میں کیا دیکھنے کو ملا سبھی نے آن دولن جو آپ کے پاس بار میں پر نام ہو جاتا ہے آگے جا کر آپ پاس گول سمجھوتا ہوتا گاندھی جی کو منائے جاتا ہے اس کے بعد گاندھی جی دھتے گول میں سمجھلن میں کونگریس کی اور سے آپ کے بھاگ لیتے ہیں اگلے پر چلیں گے پریشن آپ کے پاس which of the following events mark the beginning of the civil dis or moment یعنی ki nimalik میں کون سی ایسی گھٹ جو سوین اوگ آندولن کے آرم کو چند کرتی ہیں اب سوین اوگ آندولن کے بارے میں اب ہم نے ساتھ ساتھ بات کر لی جب میں آپ کہ رہا آپ کے پاس تھا یہ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ یاترہ شروع ہی تھی سابرمتی سے لے کر ڈانڈی تک کی یاترہ تھی سابرمتی آپ سب کو بتا کہ سابرمتی آشرم آپ کے پاس کہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ اپنا گاندی جی دورہ کی گئی تھی گزرات میں سابر نتیگے ترٹ پر آپ کے دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر پیشن کیا بنتا ہے گاندی جی کے ساتھ اس میں کتنے انویاں آئی تھے ٹوٹل گاندی جی کو ملا کر سیونٹی نائن تھے گاندی جی کے اتیرکت اگر پوچھا جائے تو سیونٹی ایٹ تھے دونوں چیزیں آپ نے یاد اٹھنی ہے باقی کی اپشن دیکھ لیں گے باقی کی اپشن سے کیسے پریشن بن سکتے ہیں جیسے جلیہ والا واہ گھتا ہے یہ دیکھنے کو ملا کب دیکھنے کو ملتا ہے تھرٹین اپریل بیساکی کا دن تھا کب کی بات سو انیس کی بات ہے یہ پرینام کیا ہوا پرینام ہوا یہاں پر آپ کے پاس انیس سو انیس میں آپ کے پاس ایک ایکٹ آیا جس ایکٹ کو کہا جاتا ہے کونسا ایکٹ تھا رول ایٹ ایکٹ رول ایٹ ایکٹ آپ کے پاس آتا ہے رول ایٹ ایکٹ میں آپ کے پاس کیا چیزیں ہوئی تھیں یہاں پر رول ایٹ کو آپ کے پاس کالا کانون بھی کہا جاتا ہے نہ کسی وقتی کو دلیل کا ادھکار نہ وکیل کا ادھکار نہ ہی اپیل کا یہ ایک کالا کانون آتا ہے اور اس کا ورود پردشن آپ کے پاس پورے دیش پر مشروع ہو جاتا ہے ویسی پنجاب میں دو وقتی تھے ایک آپ کے پاس کون وقتی دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوسرے آپ کے پاس کون وقتی دیکھنے کو ملتے ہیں دو وقتی تھے اس میں سیپلودین کچلو اور آپ کے پاس بدرودین تیب جی سیپلودین کچلو آپ کے پاس ایک وقتی ہیں دوسرے آپ کے پاس کوئی اور وقتی تھے مجھے ان کا نام نہیں ہے بدرودین تیب جی شہد تھے یا نہیں تھے مجھے یاد نہیں آرہا دوسرے وقتی کا نام لیکن دو وقتی تھے تو یہ دونوں وقتیوں کو آپ کے پاس گرفتار کیا گیا اب جیسے ہی ان کے لوگ پر یہ نیتا کو گرفتار کیا گیا ویسے ہی جلیہ والا باگ میں آپ کے پاس جو کہ امرسر میں آپ کے پاس آج بھی آپ کے پاس ہیں یہاں پر یہاں کے جو ستانیے لوگ تھے انہوں نے ان کو چھوڑانے کے لئے ایک میٹنگ کی اور جیسے ہی میٹنگ کی وہاں پر ایک وقتی ہوتے ہیں ہنسر آج جو کہ آپ کے باہر بھارتی مول کے وقتی تھے اس نے جنرل ڈائر کو یہاں پر یہ سندش دے دیا کہ لوگ اکتر ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پر ودرو کے سیتی آپ کے پنپ سکتی ہیں تو ایسے میں جنرل ڈائر آتے ہیں اور آپ کے جلیہ والا باگ میں جتنے بھی آپ کے انٹری گیٹ تھے یا ایکزیٹ گیٹ جتنے بھی آپ کے پاس تھے اس پر آپ کے پاس کھڑے ہو کر وہاں سے جو انددد گولیاں آپ کے چلا گئے جس کا پرنام ہمیں کہا دیکھنے کو ملا کہ وہ گھٹنا آپ کے پاس جلیہ والا باگ میں یہاں پر گھٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا ستپال ستی اور سپلو دن کچھل مجھے دونوں وقتیوں کے نام میں یاد آگے ہیں مائنڈ میں آپ کے پاس وہ چلی رہتی ہیں وہ پروسس کی یا کیا نام تھا یاد آ رہا ہے لیکن کافی سمجھ سے رویزن نہیں ہے تو یاد نہیں آؤ پا رہا ہے سپلو دن کچھلو اور ستپال ستی یہ دو پنجاب کے لوگ پریئر نیتا تھے ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو چھڑانے کے لیے میٹنگ کی دی تھی ستانیے لوگوں دوارا اور ستانیے لوگ آپ کے اکتتی دوئی تھی ویساکی کا دن تھا کافی زیادہ ماترہ میں بیکتی تھی اور یہاں پر جنرل ڈائر آ کر جو ہے نیتے لوگوں پر گولیا چلا دیتا ہے جو کی گھٹنا آپ کے گھٹی تو جاتی ہے جلیہ والا باگ آتھ کانٹ کی روپ میں حالانکہ بعد میں اس کی جانچ کے لیے آپ کے پاس جانچ کمیٹی آپ کے بٹھائی گئی ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ اوپشن چورا چوری گھٹنا یہ چورا چوری کانٹ آپ کے کب گھٹی دعا کس کا پرنام تھا اسیوگ آندولن چل رہا تھا 1920 میں یہی اسیوگ آندولن آپ کے پاس اگر روپ لی لیتا ہے کب کی بات ہے 5 فیب 1922 5 فرپری 1922 کو اس نے اگر روپ لیا اور چورا چوری آپ کے پاس ایک جگہ ہے وہاں پر آپ کے پاس جو ہے اتر پردیش میں آپ کے دیکھنے کو ملتی ہیں تو چورا چوری میں آپ کے پاس یہ ایک گھٹنا گھٹی تو ہوتی ہے جہاں پر جو ہے پوری ستھانے کو جو ہے جو آندولن کہا رہی تھی انہوں نے آگ لگا دی جس میں 22 کرمچاری آپ کے جل گئے اب اس گھٹنا سے آہات ہو گئے گاندی جی اب گاندی جی کے نیتیتوں میں چل رہا تھا گاندی جی نے تتکار میٹنگ آئی جیت کی گئی اور اس میں آپ کے پاس جو آسیو گاندولن اس کو واپس لینے کا فیصلہ لیا جس کے پرنامس روپ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے سوراج پارٹی کا ادھے ہوتا ہے تو سوراج پارٹی جو آپ کے پاس اسدیتوں میں آتی پردام کیا رہے ہیں آسیو گاندولن آپ کے اصفل رہا اصفل رہنے کے پیچھے کیا کارن تھا یہ اگر سو بھاو لے چکا تھا اور گاندی جی ایسا بلکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسا جلیہ والا باگ حتی اکان میں 1919 میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں پر آپ کے پاس نیتے لوگوں پر آپ کے گولیاں چلائے گی یہ کسی طرح کی انہونی آپ کے ہو تو گاندی جی نے سوچا کہ اب بریٹیشر کو کیا ہے بریٹیشر کو موقع مل کیا ہے بھارت کے لوگوں کو ٹورچر کرنے کا بھارت کے لوگوں پر ہاتھ اٹھانے کا تو ایسے میں آندولن کو واپس لینا سہی ہے بجائے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہے جو آپ کے پاس نیتے لوگ ہے ان کے اوپر جو ہے اتیاچار نہ ہو تو ایسے میں جو ہے اس سمیہ کے حساب سے جو آندولن واپس لیا گیا جس سے کانگریس کی جو اندر وقتی تھی اور کانگریس کے جتنی بھی پرمک وقتی تھی وہ آپ کے ناراج ہوگی جس کو سنڈیکیٹ آگے بھی آپ دیکھیں گے سنڈیکیٹ کے بارے میں جب بھی کبھی بات کریں گے سنڈیکیٹ کیا تھا جتنی بھی پرمک وقتی تھی جن کا پربت تو آپ کے پارٹی کے اندر تھا کانگریس کے جتنے پارٹی کے اندر جو پربت تو تھا وہ وقتی آپ کے جو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس سے سنبندی تھی ہے گھٹنا آپ کے جو نہ ہو تو اس کے لئے گاندی جی نے سیو گاندی ان کو واپس لیا جو کہ گھٹنا آپ کے گھٹتی ہیں چورا چوری کی آگے ہم دیکھیں کہ گاندی ایرویل پیکٹ یہ گاندی ایرویل پیکٹ یہ کیا ہے گاندی ایرویل سمجھو تا آپ کے پاس ہوا تھا کب کی بات ہے پانچ مارچ انیس سو اکتیس کی بات ہے یہ وہی بات ہے کہ آپ کے پاس سوینے اوگیا آندولن ہوا سوینے اوگیا آندولن چل رہا تھا اس سمجھو بھارت کے جو واسرے کے روپ میں کون دیکھنے کو ملتے ہیں واسرے کے روپ میں لارڈ ایرویل تھے اب جب میں نے واسرے کہا میں نے بینہ سوچے سمجھے واسرے کہا کیونکہ ایک 1857 کا جب ریولٹ ہوا اس کے بعد 1858 میں بھارت شاشن ادینیم آیا تھا اس ادینیم کے مادہ ہم سے بھارت کے جو گورنر جنرل اس کا پدنام بدل کر آپ کے بھارت کے واسرے کیا گیا اور ساتھ میں انگلینڈ میں بھارت کے راجہ سچیو کا پد بھی سریجیت کیا گیا تھا تو یہاں پر آپ کے پاس آگے جا کر جب بھی آپ دیکھیں گے ایک تو آپ کے پاس 1909 میں آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے 1919 کا آپ کے پاس ادینیم میں دونوں آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھارت کے راجہ سچیو انگلینڈ میں بھی ہے جیسے کی 1909 کی اگر میں بات کرو یہ مانلے مینٹو سدھار ادینیم آپ کے پاس دیکھنے کو ملتا ہے مونٹیگیو جنس پورٹ سدھار ادینیم دیکھنے کو ملتا ہے مانلے مینٹو سدھار ادینیم اب یہاں پر مینٹو کی بات کی جائے تو مینٹو تو بھارت کے واسر ہے یہ مانلے کون تھے تو مانلے آپ کے پاس انگلینڈ میں بھارت کے راجہ سچیو کے روپ میں پت پر سی جیت ویکتے تھے اسی طرح 1909 دیکھتے ہیں مونٹیگیو جنس پورٹ جنس پورٹ سدھار تو یہاں پر مونٹیگیو آپ کے پاس کون تھے یہ انگلینڈ کسی چیو تھے اور جو جنس پورٹ ہے وہ تو آپ سبھی کو پتا آپ کے پاس یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ گاندھی ایویل سمجھو تھا تو ایرویل آپ کے پاس بھارت کی واسر ہے 1858 کے پاس جتنے بھی شاشک آپ کے رہیں گے 1947 میں آپ کے پاس ستنتر ہونے سے پہلے وہ سبھی بھارت کے واسرے کے روپ میں آپ کے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پاس یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کر لیں گی گاندھی سمجھو تھا پہلے بھی ہم کر چکے ہیں یہ پرینام تھا سبینے وگیاندولن چل رہا تھا تو گاندھی جی آپ کے پاس جو ہیں کونگریس کا نیتی تو کر رہے تھے کونگریس نے آپ کے پاس جو گول میں سمیلن میں چل رہا تھا اب کچھ کو لگے گا گول میں سمیلن چل رہا چل رہا چل کیوں رہی یہ پرینام تھا 1927 میں دیکھ چکے سائیمن کمیشن بھارت آیا سائیمن کمیشن 1928 میں بھارت پہنچا بمبائی ٹھیک 27 میں یہ گٹی کی گی تھی کمیٹی اس کا جو ادیششی کیا تھا ادیششی اس کا تھا کہ کسی طرح سے بھارت میں پرشاشن صدار کیے جائے بھارت یہ کیوں ہوئے تھے یہ سائیمن کمیشن نے جو ریپورٹ بنائی تھی اس ریپورٹ کو چرچہ کرنے کے لئے آپ کے پاس گئے تھے تین گول میں سمیلن ہوئے جس میں صرف دوسرا جو گول میں سمیلن تھا اس میں گاندھی جی آپ گئے تھے باقی نہ پہلے میں گئے ایک اور بات اپنے یاد رکھنی ہے ایک اور بات آپ کی یاد رکھیں گے جو گول میں سمیلن اس کا پرنام ہمیں کب دیکھنے کو ملا 1935 میں بھارش آشن آدھنیم آتا ہے یہ بھارش آدھنیم جو ہے یہ کس کی ریپورٹ کے ادھار پر بنا تھا 1927 28 میں جو سائیون کمیشن آپ کے پاس گھٹی دوتا ہے اس نے ریپورٹ کی اس ریپورٹ کے ادھار پر تین گول میں آج جت کیے گے ان تین گول میں سمیلن کا آٹ پوٹ نکل کر آتی ہیں آج آج چیزوں کو یہاں پر ریلیٹ کر پا رہے ہم بات کر رہے گاندی سمجھ ہوتے گی یہ پرینام آپ کے پاس کیا نکل کر آتا ہے کہ اس کے بعد گاندی گاندی جو سمجھ ہوتا ہے گاندی جی اگر ہم بات کر گاندی جی نے کون کون شرط مانی تھی اس پر چرچہ ہو سکتی ہے یہ پر چرچہ جو آپ کے پاس جتنے بھی سوی اگلے پیشن پر چلیں گے گاندی جی نے کیوں اس کا جو گوش نہ کی تھی کہ سوی نے اگلے پیشن پر چلیں گے یعنی آپ پہلے ادیویشن کے مہا سچیو کون دے چیز چیز ہم نے دیکھ لی تھی یہاں پر مال لے کون تے منٹو تے ہم نے بھی دیکھ لیا 1909 میں دیکھ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ پاس گوورنر کی جو وشیش فوستہ تھی جس میں اپنے پریشت کے جو نینے ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے جو رہتی ہیں اور اوپیشل انسر کی رہتی ہیں تو ایک بار آپ جو جو گو سی پترکہ ہے جو گاندھی جی نے اس کو پرارم کیا تھا 1933 کی بات کر رہے ہیں پر تو گاندھی جی دوارہ ہرجن پترکہ کو آپ پر سٹارٹ کیا گیا تھا یہ ہندی کی پترکہ دی پونے سے پرکاش شتاب کی کیا جاتا تھا باقی پترکہ کی اگر میں بات کر ہو تو باقی آپ کے پاس کی دیکھنے کو ملتی انگری جی باشا میں تھی بار گنگ در تیلک دوار آی سکو پرارم کیا گیا تھا 1881 کی بات پھر آپ کے پاس پھر بات کر بات آگے ہم دیکھیں گے آپ کے پاس یہ نو بھارت اس کو نیو انڈیا آپ کے پاس دیکھنے کو ملتی ہیں یہ کئی بار آپ پرشن اگزام میں دیکھیں گے تھوڑا میں فاست سال رہا ہوں پہلا جو سارو پراثم جو ستی گرے پریو گاندھی جی نے کہا پر کیا تھا چم پارن میں کیا تا چم پارن ستی گرے میں پہلی بار اس کا پریوگ آپ کی بات بات 1917 کی بات یہ سبھی آپ کو پتھا ہوگا اس کے لابہ خیردہ آپ کے پاس بھی 1918 کی بات 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 1918 بات امرض امرض سر میں جلی والا بات 19 میں آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے اگلا پر چلیں گے who said i do believe that where there is only a choice between cowardice and violence i would advise violence یعنی کہ آپ کے پاس پریشن آپ پر یہ قوٹیشن میں اور جب بھی allied کے پیپل کی تیاری کریں تو ایک چیزہ یاد دیکھنا کم سے کم گاندی جی سے کم سے کم آپ کے پاس 5 کوشن آپ کے پاس آرام سے بن جاتے ہیں تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کم سے کم گاندی جی آپ کے پاس 5 10 کوشن آنے کی chance رہتے ہیں تو گاندی جی کو رٹہ مار کا چلے گا کیونکہ گاندی جی سے پریشن آپ کے آئے نا ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تو کم سے کم پانچ کوشن اور ادھک سے دکھ آپ کے پاس دس کوشن آپ کے پاس جو آپ کے پاس سیدھے دور پر کوشن آپ کے پاس دیکھ ہے تو یہاں پر آپ کے پاس میرا وشواہ سے کہ اگر کیول کا ارطار حصہ میں چین کرنا ہو تو میں ہصہ چین کا سجا دنگا یہ کون کہتے ہیں یہ گاندھی جی کہتے ہیں option سیز رائٹ سا تو یہ جتنی بھی کوڑیشن ہے گاندھی جی کی اور بھی کچھ کوڑیشن تھی جیسے کرو اور مرو آپ کے پاس ساتھ میرا میرا راز نیتی کو تردکاری ہے یہ کون کہتے یہ گاندھی جی کہتے تو یہ سی بھی پرشن آپ کے exam میں دیکھنے کو بنتا باقی کی جتنے option ہے ان کے بارے میں آپ کو نہیں کوشن ہے دونوں الگ الگ پیشن ہیں ان کو میں اس لیے ساتھ میں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے پیشن بہت بار آپ کے بس کنفیوز سٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں راز نیتی گروہ اور آدھیاتمی گروہ دو آپ کے پوچھے جاتے ہیں راز نیتی گروہ میں گروہ کون دیکھنے کو ملتا ہے یاد رکھ یہ بڑا ایمپورٹنٹ پیشن آپ کے پاس دیکھ نیتی ملتا ہے تو یہ پیشن کئی بار اگزام میں پہلے بھی پوچھیں گے اور آنے کی سمبھ ہو بھی رہتی ہے بارے ملتی ہم بات کچکے ہیں ان کے دوار آپ کے پاس سائیمن کمیشن واپی جاؤ کے نارے آپ کے لگے تھے اس سمیں ان کی مرتی آپ کے پاس ہو جاتی ہیں ان کے علاوہ انہیپ انڈیا آپ پاس بکھے اگر آپ اس کو یاد رکھ لینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسری آپ کے پاس انڈ انڈیا ان کی بکھے وہ بھی اس کلاس کندر نے اس کو ڈسکس کیا ہے آگے ہم دیکھیں کہ آپ کی پاس مات مات گاندی انہید سوراج میں گاندی نے کس کی کڑی آلوشنا پارلیمنٹی فارم آب گورنمنٹ اس کی کڑی آلوشنا کرتے ہیں یعنی آپ پاس سنستی پندھانی کی جو سورکار ہے اس کے دوار آپ کے گئے تھی مات مات گاندی بیٹمن capital and labor is that off مات گاندی کے نصار پون جی شرم کس کے بیچ سم مند یہ آپ کے پاس دیکھنے کو ملے گا باقی آپ اس کو دیکھ لی نا last question ہم کر لیں گے کونکہ تھوڑا سا آپ کے سننے کو دیکھنے کو ملے گی when did the Indian national congress adopt the revolution for removal of untouchability from Hinduism بھارتی راشتے کانگریس نے کب ہندو دھرم سے اسپرشتہ کے مولان کا پرستاؤ آپ کے اپنا آیا تھا یہ 1920 کی بات اسپرشتہ کا پرستاؤ یہ ناگپور عدیویشن تھا کانگریس کے سویدھان میں پریورتن یہاں پر کیا گیا یہ بڑے important ہے اس کے لابہ باقی ایفیکٹ آپ کے 1885 کانگریس کے ستا اپنا دیکھنے کو ملے دیکھنے دوسرا 1890 ہم نے already دیکھا تھا 1890 میں کیا دیکھا تھا دادا بھائی نو جیس میں دیکھنے کو ملتا ہیں 19 ڈال بات سر ویلیم ویڈر سن آپ پر دیکھنے کو ملتا ہیں ناگپور عدی 920 بات کر چکے سمیں آپ کے پاس یہ دیکھنے کو ملتا ہے تو فیلال آج کی ویڈیو میں یہ تک اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے آپ کو سمجھ آرہ ہے تو اگلی ویڈیو کے لئے پارٹ ٹو کے